قرآن زندگی ہے دستور بندگی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والسلام على أہلہ امام المعصم کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانِ ہر چیز کے لئے بہار کا موسم ہوا کرتا ہے قرآن کریم کے لئے موسم بہار ماہِ مبارکِ رمضان ہے ماہِ مبارکِ رمضان کی ان بابرکت ساتھوں کو مزید بارانخ بنانے کے لئے قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس مبارک سورے کے بارے میں قرآن کریم کے مختلف سورے جانوروں کے نام کے اوپر ہے جس میں سورے مبارکِ بقرہ، سورے مبارکِ فیل اسی طریقے سے حشرات کے اوپر ایک پورا سورہ ہے، چھونٹی کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں سورے مبارکِ نمل ترقیب کے اعتباس سے قرآنِ مجید کا ستائنسوہ سورہ ہے مکہِ مقررمہ کے اندر نازل ہوا نائنٹی تھری آیتوں کے اوپر، تیرانوے آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور اس میں سات رکوع ہیں نمل عربی زبان کے اندر کہتے ہیں چھونٹی کو آیت نمبر اٹھارہ کے اندر باقعدہ طور پر حضرتِ سلیمان کے ایک لسکر کا تذکرہ ہے کہ جب وہ وادی نمل سے گزرا تو اس وقت جو کنوزیشن ہوا اور چھونٹیوں نے جو آپس میں گفتگو کی اس بنیاد کے اوپر اس سورے کا نام سورہ مبارک ہے نمل لکھا گیا یہ مبارک سورہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر دو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآنِ کریم کے ایک سو چودہ سورے ہیں ایک سو تیرہ سوروں کی ابتداء کے اندر بسم اللہ ہے سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے اور اس سورے کے اندر بسم اللہ اس وجہ سے ہے کہ اس مبارک سورے کے اندر حضرت سلیمان کی اس کنبرزیشن اور اس خط کا تذکرہ ہے جو انہوں نے ملکہ سبا کے پاس بھیجا تھا ملکہ سبا کون؟ تاریخی اعتباس ہے جس کا نام بلقیس بنت شراجیل یہ نام تاریخ نے ان کا لکھا ہے تخت بلقیس کے نام سے معروف ہوا ان کا واقعہ اب اس مبارک سورے کے اندر جو پروردگار عالم نے ڈسکشن کی ہے سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے خاص الفاظ کا تذکرہ کیا ہے سورے مبارکہ نمل شروع ہوتا ہے قواسین سے اور پھر پروردگار کہتے ہیں یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہدایت اور بشارت ہے مؤمنین کے لیے یہ خدا کی کتاب ہے جس میں واضح طور پر عقائد کو بیان کیا گیا اور پھر حضرت موسیٰ کے موجزات کا بیان کیا ہے پروردگار عالم نے سورے کے اندر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو نو موجزات عطا کیے تھے جس میں اسے دو موجزات کا تذکرہ اس سورے کے اندر ہے سب سے پہلا موجزہ عصا موسیٰ حضرت موسیٰ جب گئے اور کوہی تور پر پہنچے اور جب پروردگار نے اپنا تاروخ کروایا حضرت موسیٰ نے عصا کو چھوڑا عصا ساپ کی صورت اختیار کر گیا پروردگار عالم مخاطب ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب کے اندر ڈالا اور ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ چمک رہا تھا جس کو ید بیزہ کہا گیا اسی طریقے سے حضرت سلیمان کی پوری ہسٹری کو بیان کیا کہ حضرت سلیمان حضرت دعوت کے وارث بنے حضرت دعوت نے اپنے عمر کی آخری حصے میں حضرت سلیمان کو اپنا جانشین بنایا اور وہ تمام موجزات جو حضرت دعوت کے لئے تھے حضرت سلیمان کے لئے ہوئے اور وہ تمام اختیارات جو حضرت دعوت کے تھے وہ حضرت سلیمان تک منتقل ہوئے کہ حضرت سلیمان کے پاس اختیار کے اندر آئے اور پھر قرآن کریم نے باقعدہ طور پر حضرت سلیمان کے واقعات کو ڈسکس کرنا شروع کیا لشکر سلیمان وادی النمل میں پہنچا چوچیوں کی وادی میں پہنچا جب لشکر پہنچا چوچیوں کے سردار نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جا ہو اشم تمہیں تباہ ہو برباد کر کے رکھ دے حضرت سلیمان نے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ پروردگار پونے مجھے نعمتوں سے نوازا مجھے طاقت دی اور اس کے بعد حضرت سلیمان نے اس بات کو واضح کیا کہ پروردگار عالم نے پرندوں کو اور ہواوں کو میرے نے مسخر کیا ہے اپنے پرندے ہدھوت کے بارے میں معلوم کرنا شروع کیا کہ کہاں پر ہے اگر ابھی نہیں آیا تو سزا پائے گا ہدھوت آتا ہے اور یہ کہتے ہیں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں اور وہ خبر دیتا ہے ملکہ سبا کے بارے میں یعنی آج کل کا یمن اور ملکہ سبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے عورت کو دیکھا جس کے پاس جاہو حشم ہے عظمت ہے مملکت ہے حضرت سلیمان اپنے باقادہ طور پر دربان میں بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اب ان لوگوں کو دعوت دیں گے خط لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت توحید دیتے ہیں خط ہدھد لے کی جاتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھنا کہ ریاکشن کیا ہے ہدھد خط پہنچاتا ہے گراتا ہے خط کو اور ملکہ سبا نے اس خط کو پڑا ہے اپنے دربار والوں سے مشورہ کیا ہے کہ جنگ نہیں کرنی ہم کوشش کرتے ہیں صلح کریں اور دوبارہ توفہ تحائف کے ساتھ اس خط کو واپس کیا جب حضرت سلیمان کے پاس خط واپس آتا ہے اب حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں اپنی طاقت دکھلانا چاہتا ہوں کون ہے جو تخت بلکیس کو میرے سامنے پیش کرے آصف علم برخیہ جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلکیس کو پیش کیا یہ سارے کے سارے واقعار قرآن کریم کے اس سورے کے اندر موجود ہیں اور پھر اسی سورے کے اندر حضرت سلیمان کی موت کا بیان بھی کہ وہ سلیمان کی جس کا جاہو اشم بہت زیادہ تھا جس کی قدرت بہت زیادہ تھی لوگ روب و دب دبے میں باقعدہ طور پر ڈرے ہوئے تھے ایک مرحلہ ایسا ہے کہ اپنے دربار کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ محل کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے آصا کے سہارے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پروردیار عالم نے موت دے دی یہاں تک کہ ایک عرصے تک لوگ سمجھتے رہے کہ سلیمان دیکھ رہے ہیں جب آصا کو دیمک نے چاٹ لیا تب لوگوں کو معلوم چلا کہ حضرت سلیمان دنیا سے گزر گئے یہ سارے کے سارے واقعات سور مبارکہ نمل کے اندر موجود ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سر سور مبارکہ نمل کی تلاوت کرے گا کسی سے دھوکہ نہیں خواہے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جو سر اس سورے کی تلاوت کرے گا جب وہ قبر سے نکالا جا رہا ہوگا تو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کو پڑھ دیں اسے سمجھ دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت پڑھائیں